جیپور کی عدالت نے لشکر تیبا کے تین پاکستانی آتنگوادیوں سمیت آٹھ گنہگاروں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے عدالت نے ان آتنگوادیوں پر نو سے گیارہ لاکھ روپے کا جنمانہ بھی لگایا اس سے پہلے کوٹ نے تیس نومبر کو تین پاکستانی آتنگوادیوں عزگر علی شاکراللہ اور محمد اقبال سمیت نو کو بھارت میں لشکر کو بڑھانے اور حملے کی سازش رچنے کا دوشی ٹھہر آیا تھا لشکر کے پاکستان میں بیٹھے کمانڈر ولید محمد کے اشارے پر عزگر علی نے جیپور اور شاکراللہ اور محمد اقبال نے پٹیالا جیل میں رہتے ہوئے آتنگوادی گتے ودھیوں کو پھیلانے کی سازش کی تھی اٹھارہ بی اور سیکشن بیس کے تحت سبھی ملجم کو آجیون کاراواز سے دنڈت کیا گیا ہے اور تین تین لاکھ روپے کے ارتھ دنڈت سے دنڈت کیا گیا ہے ادم ادائیگی ضرمانہ سبھی کو تین ورسے اٹھرک کاراواز سے دنڈت کیا گیا ہے یہ سب تا عمر باہر نہیں آنے کے لیے ہی نیوے دنڈت کیا گیا ہے ہم سممان کرتے ہیں لیکن ہم اس کا اپیل کا رائٹ ہے اس میں ہم اپیل کریں گے اور ماننی اچھ لیا جاتے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمیں وہاں نہائی مل جائے گا ہماری دلیل یہی تھی کہ ہم نرزوش ہیں ہم نے کوئی اپراد نہیں کیا کول ڈیٹیل کے ہزار پر کورٹ نے ہمیں دوشی مانایا ہے اور کول ڈیٹیل کے ہزار پر ہی جو ہے نا کورٹ نے اپنا فیضت پڑایا ہے ہم اس کے اپیل کریں گے گیا